بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فش کڑاہی کی ریسپی فش کڑاہی جو ہے یہ چکن کڑاہی کے طرح ڈرائی قسم کا سالن بنتا ہے اور یہ کری نہیں ہے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا ڈرائی سالن ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے چپاتی کے ساتھ آپ اس کو نان کے ساتھ لے سکتے ہیں یا بوائل رائس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے سی بیس کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ جب میں نے اس کو دھو کر رکھا تو میری نظر جو ہے وہ اس کے فیس پہ پڑی اور آنکھیں جو ہیں وہ کھلی بھی تھی تو سوچا کیوں نہ آنکھوں کی ڈائسیکشن کی جائے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نکال کے جب میں نے باہر رکھی اور جب اس کا کورنیا میں نے الگ کیا اور چکہ میں نے گلافز پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت دفیکلٹ ہو گیا میں بس ڈائسیکشن کا سامان نہیں تھا تو وہ پچک گئی اور پچکا ہو گیا اچھا بہرحال میں نے یہاں پہ دو فیش لی ہیں ایک میں نے فریز کر دی تھی اور ان کو کٹنے کے لیے یہ جو بریڈ نائف ہوتا ہے یہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس سے سکن آسانی سے کٹتی ہے ورنہ دوسرے نائف سے سکن کٹنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کٹ کر ایک جو ہے وہ میں نے بول میں ڈالا اور یہاں پہ میں میری نیشن تیار کر رہی ہوں میری نیشن کے لیے جنجر گارلیک ٹو ٹیبل سپون لیے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چاٹ مسالے کا استعمال کیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ جو ہے ون ٹیبل سپون ہی لیمن جوز کا استعمال کیا ہے کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ ترمیرک پاودر اس کے اندر جائے گا اس کی سمیل کو ختم کرتا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے نائسلی مکس کر لیں گے اور یہ جو میری نیشن ہے اس کو آپ جتنی دیر تک رکھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے میرے پاس جو کہ ٹائم کم تھا تو میں نے ٹو اینڈ ہاف آورز کے لیے رکھا تھا آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ تمام چیزیں جو ہے وہ اندر تک ایبزواب ہو جاتی ہیں فلیش کے اندر تک چلی جاتی ہیں اچھا جی یہاں میں نے کلنگ فلم لگا کے اس کو رکھ دیا تھا یہاں پہ میرا بیبی جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی ہے ساتھ ساتھ اچھا جی پیاز لیجئے پانچ حدد اور یہ دیکھیں جی موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے یہاں پہ دھوپ کم کم نکلتی ہے نکلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے فریش فریش لگتا ہے اچھا جی پیاز جو ہے وہ کٹ لیجئے اور یہاں پہ میں نے پین لیا اور اس میں آئل ڈالا آئل جو ہے وہ ہاف کپ ڈالیے میں اندازے سے ڈالتی ہوں ہمیشہ اور کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ آئل کا استعمال مت کیجئے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ اسی سے ہی بنتا ہے تو بی آنسٹ اچھا جی یہاں پہ ہم نے پیاز کٹ لیے ہیں اور ان کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پانچ بڑے سائز کے آپ ٹماٹر لیجئے میرے پاس گرم مسالہ ختم ہوا ہوا تھا تو سوچا کہ ساتھ میں وہ بھی تیار کر لوں اس کے لیے میں نے پین لیا اور پین میں جو ہے سب سے پہلے ہم نے کیومن سیٹس ڈالے ہیں کیومن سیٹس جو ہیں ساتھ میں ہم نے بگ کارڈیمم ڈالی ہے بڑی الائچی ساتھ میں ہی ہم ڈالیں گے چھوٹی الائچی اور چھوٹی الائچی کے بعد ہم نے ڈالا اس نے یہ ڈرائی کورینڈر لیا ہم نے اور ڈرائی کورینڈر کے بعد یہ دیکھیں جی پیاز پک رہے ہیں ساتھ ساتھ براؤن کر رہے ہیں اور یہ ہم نے سیلمن سٹکس ڈالی ہیں دارچینی ڈالی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر اور ایک چیز میرے پاس نہیں تھی ختم ہوئی بھی تھی وہ ہے کلوز لونگ جو ہیں وہ ضرور ڈالیے گا اور میں نے نٹ میک پاودر بھی تھوڑا سا ڈالا تھا اس کے اندر سب چیزوں کو بھونا یہاں پہ ہم نے پیاز اچھے خاصے براؤن کر کے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں سبز مرچیں ڈال دیئے ہیں اور ابھی اس میں رڈ چلی پاودر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ سپائسی ہے ہوت ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے کشمیری جو ہوتا ہے اچھا تھوڑا سا پانی ڈالیے جیسے ہی آپ مرچیں ڈالیں اور کوڈر ٹی سپون جو ہے اس میں ٹر مرچ پاودر ڈالیے اچھا یہاں پہ ہمارے ہمارے جو مکس سپائسیں وہ بھون چکے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیے تھوڑا ساتھ سالٹ جو ہے وہ ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ ریڈی ہے اس کو ہلائیے نیچے نہیں لگنا چاہیے مسالہ اگر نیچے لگ جائے تو اس کا ٹیسٹ بلکل بدل جاتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لئے ہلانا بہت ضروری ہے پانی مت ڈالیے گا تب ہی ڈالنا ہے جب مرچیں ڈالیں اچھا اس کے بعد ہاف ٹی سپون جو ہے وہ جو مکس سپائس ہم نے بنائی ہے بھون کے وہ ڈالیں گے اور اس میں اب یہ ریڈی ہے کہ ہم اس کے اندر فش ڈال دیں فش ڈالی ہم نے اور ہم نے کوئی پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے فش کا اپنا پانی ہے جو وہ چھوڑے گی اور اسی پانی کے اندر یہ پکے گی اور ابھی ہم نے اس کو آج کو ہم ہلکا کر دیں گے کم کر دیں گے اور کور کر دیں گے اور یہ فش جو ہے اپنے ہی پانی میں تھوڑی سی پکے گی اور اسی پانی کو ہم نے ڈرائے کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا پانی تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ نے اس کو بھوننا ہے کافی ٹائم لگتا ہے بھوننے میں اور جو ہے وہ آہستہ سے ہلاتے جائیے تاکہ نیچے نہیں لگی یہ تقریباً ڈری ہو گئی ہے ہم نے کوئی پانی کا استعمال نہیں کیا ڈرائے کورینڈر ساری فریش کورینڈر ہم نے ڈالا ہے اب ہمارا یہ ریسپی تیار ہو گئی روٹی کی طرف چلتے ہیں پیڑے بنائیے روٹی بنائیے اور ساتھ ساتھ میں مطلب آگ کے اوپر ہی پکا لیتی ہوں بہت چھٹ پٹ بن جاتا ہے ورنہ بہت دیر لگتی ہے سمپل طوی پہ پکانے پہ آپ کیسے بناتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا یہ ہماری ایک روٹی جو ہے وہ پکے تیار ہو گئی ہے ابھی ہم دوسری روٹی کی طرف چلتے ہیں اور ہاں جی یہ بن گئی اور یہ ہماری دوسری روٹی اور یہ دیکھیں یہ کافی پھول رہی ہے اچھا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب روٹی پھولتی ہے تو جس نے کھانی ہوتی ہے اس کو بھوک لگی بھی ہوتی ہے یہ کہاں تک بات سچ ہے یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے یا سبھی لوگ یہ بات مانتے ہیں I don't know شیئر کیجئے گا آپ کیا سوچتے ہیں اور اس میں کس حد تک سچائی ہے اچھا جی یہ ہماری روٹی پکر تیار ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری مزے دار جو فش کڑائی ہے ویڈ چپاتی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا کہ کیسی بنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ